بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا نیکسٹ جو میتھڈ ہے وہ ہے جی برانچ ڈ باؤنڈ میتھڈ جیسے کہ پچھلے ہم نے دو کٹنگ پلین والے میتھڈ والے کوسٹن کیے تھے کہ اس کے اندر ہمارے پاس سلوشن ہم سمپل ایکس میتھڈ لگاتے تھی تو ہمارے پاس سلوشن کیا آ جاتا تھا جی فریکشنل فارم میں آ جاتا تھا تو آپ اس کو کیا کرتے تھے پھر انٹیجر بنانے کے لیے اس کے اندر کٹنگ پلین والے جو فارمولاس تھے ان کو ہم یوز کرتے تھے تو ہمارے پاس سلوشن آتا تھا برانچ ڈ باؤنڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پرابلم ہوا کرے گا مطلب آگر ہم اس کو ڈیریکٹ لسال کریں تو وہ بہت بہت بڑا میتھڈ بان جاتا ہے مطلب اس کا سلوشن بہت مشکل ہمارے پاس آتا ہے یا پھر ہم اس کا سلوشن جو ہے وہ ڈیریکٹ ہم نانکال سکیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھر ہم چھوٹی چھوٹی برانچ تو دھیل کاشتے ہمیں تطابعیں تو بابنی مت Off کے ساتھ ملے wear وان ساپا براعمل نمبر تو براہم نمبر تری اس طرح kita کسا دیا کریں گے پھر ہم کیا کریں گے ان برانچ 78 اسوالو کو ہمارے بسی اğluبی کو معافی انحوارے پاس جو بیسٹ سلوشن ہوا کرے گا یہ بیسٹ آنسر ہوا کرے گا وہ پھر اس کو دے دیا کریں گے میں وٹس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو فریکشن پام میں جو سلوشن ہوگا مطلب انٹیجر جو ہمارے پاس ایکس ون ایکس تو ہمارے پاس جو فریکشن میں ویلیو ہوگی اس کا ہم لیمٹ آئیزیشن کر دیں گے مطلب اس کا ہم بتائیں گے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ یہاں سے یہاں تک لیس تین ہے یہاں سے یہاں تک گریٹر دین ہے پھر ہم اس کو باؤنڈ کر دیں گے اور اس کے درمیان ہم اس کا کیا کیا کریں گے سلوشن نکالا کریں گے جیسے کہ ہم کسٹن کے اندر ہم کریں گے آپ کو مزیز سمجھ آ جائے گی تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ان بس میتھرڈ دا پرابلم اس فرس سالو ایزا کانٹینیوس مارڈل وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس میتھرڈ میں جو ہم کسٹن کو ہم یہ جو برانچ ان باؤنڈ جو میتھرڈ ہے اس کو ہم ڈیفرینٹ میتھرڈ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم جو کرنے لگے ہیں اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے پراسس کہا کرنا ہے کہ اس کو سمپل ایکس میتھرڈ سے سال کریں گے ٹھیک ہے ریگولر سمپل ایکس میتھرڈ لگائیں گے ٹھیک ہے اور وہاں سے ہمارے پاس سلوشن جو ہوگا جو ایکس وان ایکس ٹو کی جو ویلیو ہوا کریں گی وہ فریکشنل فارم میں آ جائیں گی زی بھی فریکشنل فارم میں آ جائے گا اس کو اپنے آپٹیمل سلوشن بنانے کے لیے اس کو انٹیجر فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو سپوز ڈیٹ ایکس آر ایز ویری ایبل ٹھیک ہے وچیز ریکسٹریٹڈ ٹو انٹیجر ویلیو ہم نے اس کو انٹیجر ویلیو میں کنورٹ کرنا ہے تو ہوس آپٹیمل کانٹینیوز ویلیو ایکس آر ایز فریکشنل میں کہتا ہوں کہ ایکس آر جو اگر وہ فریکشنل آ جائے نیچے اس نے بتا اوپر اس نے بتا دی ہے کہ اس کو ہم نے انٹیجر فارم میں بنانا ٹھیک ہے اگر ایکس آر آ جاتا ہے جی فریکشنل فارم تو پھر ہم اس کو باؤنڈ کر دیں گے کہ ایکس آر جو گریٹر دین ہوگا ایکس آر سٹار جو ہمارے پاس جو ہود بتایا کریں گے اور ایکس آر لیس آر ہوگا جی ایکس آر پلس ون تو کین ناٹ انکلوڈ اینی فیزیبل انٹیجر سلوشن تو فیزیبل انٹیجر سلوشن جائے وہ ہم اس کے اندر نہیں انکلوڈ بھریکش کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ایکس آر سٹار جو ہم ہے جو مارے یہ یہ سٹیکاځ ہوگا ایکس آر لیس آر سٹیریک سے آرó یا ایکس آرを کر دیں گے یہاں سے یہاں تک اور یہ یہاں سے یہاں تک ہم نے باؤنڈ کر دیا ایکس آر گریٹر دین ہے ایکس آر سٹائ high پلسہ ٹھیک یوں تو پھر ہم اس کو پھر بیسٹ آمس جو ہم نکالا کریں گے وہ اس کے لیے ہم بھر اس کو سب پرابلز میں ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہم نے یوز کرنا ہے جب ہم کوسن کریں گے تو اس کی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم نے کیا کرنا ہے اس میں آگے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے لکھی ہوئی ہے کہ مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس جب وہ برانچ اور سب پرابلز میں جب وہ بن جائے گا تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرینٹ سلوشن آئے گے جو ہمارے پاس جو بیسٹ سلوشن آئے گا وہ ہم پھر اس کا نام دیں گے اور اس کو مزید پھر فردر سال کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرے گی اچھا جی اب ہم کوسن کی جانب چلتے ہیں ہمارے پاس ایک کوسن وہ کہتا ہے سال دا فالنگ پرابلم بائی برانچ یانب آنڈ میتھرد میکسیمائز اس نے ہمیں اوبجیکٹیو فنگشن ہمیں دیو as is equal to 5 x1 plus 4 x2 اور सبجیکٹیو فنگشن اس نے دیا ہے x1 plus x2 less than equal 5 اور 10 x1 plus 6 x2 less than equal 45 x1 x2 are non negative integer مطلب یہ کیا ہے کہ اس کو آپ نے integer بنانے ٹھیک ہے یہ اس کا سلوشن آپ نے x1 کا بھئی integer لے کے اور x2 کا بھئی انٹیجر لے کے آنے اچھا سب سے پہلے ہم اس کو سٹینڈر فارم میں کرنوٹ کریں گے تو وہ میکسیمائز اسی طرح آپ نے لکھا پھر ہمارے پاس یہ ایکس وان پلیکس ایکس ٹو تو ہم نے اس کو سلیک ویریبل ایڈ کر دیا ایکس 3 ایکول ٹو فائف مطلب انیکوالٹی اس کو سال کرنے ٹھیک ہے ٹین ایکس وان پلس ایکس ٹو اور اس میں بھی لیس ان ایکول ہے تو اس میں بھی پلس کر دیا ایکس فور ایکس ایکول ٹو فورٹی فائف ایکس وان ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور پازیٹیو انٹیجر ٹھیک ہو گیا اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو بھی برانچ ایک باؤنڈو والا جو کوسٹن ہوا کرے گا اس کو آپ نے سب سے پہلے سمپل ایکس میتھر سے سال کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ نان نیگیٹیو انٹیجر تو نہیں بن رہے اگر تو نان نیگیٹیو انٹیجر بان جاتے ہیں اگر فریکشن فارم بان جاتی ہے تو پھر اس کو ہم برانچیز میں کنوارڈ کر دیں گے تو سب سے پہلے پھر ہم نے اس کو اسی طرح ٹیبل اور فارم میں لکھا یہ آپ کو سمپل ایکس میتھر لگانا آتا ہے سمپل ایکس میتھر میں میکسیمائزیشن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ زیرو کے اندر سب سے موسٹ نیگری ویلیو چیک کرنی ہوتی ہے پھر اس کو جو ہمارے پاس کالم ہوتا ہے اس کو ہم سلوشن پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مالیس ریشو جس کی آتی ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کو وان بناتے ہیں اور اس کے اوپر زیرو زیرو بناتے ہیں یہ آپ کو لگانا آتا ہے اسے میں ایکس پلائن نہیں کروں گا تو ہم سمپل ایکس میتھر لگائیں گے اس کے بعد جی سارا سال کرنے کے بعد ہمارے پاس سلوشن جو ہے وہ کچھ اس طرح آ جائے گا ہمارے پاس سلوشن آ جائے گا نائنٹی فور نائنٹی فائی بائی فور فائی بائی فور اور فیفٹین بائی فور تو دیکھو سارے کا سارا سلوشن میرے پاس ادھر آ گیا ہے جی فریکشنل فارم میں ہمارے پاس آپٹیمل سلوشن جو ہے وہ انٹیجر فارم میں ہمیں چاہیے تو ہم پھر کیا کریں گے یہاں پہ ایکس ون بھی فریکشنل ہے ایکس ٹو بھی فریکشنل ہے تو میں اس کو انٹیجر فارم میں کنوائٹ کروں گے یہاں پہ یہ ضرور ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے فریکشنل فارم والی پہلی کون سی رو لینی ہے یا ایکس ون لینی ہے یا ایکس ٹو یا آپ کے اپنی مرضی جو ان سے مرضی آپ سیلیکٹ کر لیں تو ہم پھر کیا کرنے لگے ہیں جی میں نے جو ہمارے پاس ایکس ٹو اور یہ والی جو رو ہے یہ میں نے ساری سیلیکٹ یہ میں نے اس کا جو سلوشن ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر لیا ایکس ٹو got来了 یہ میرے پاس ایکس ٹو arbitrary ہم 50 by four بھی لے سکتے تھے 5 by four ہم اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو یہ میرے پاس کیا وایلیو آتی ہے اگر میں 5 by four کو ڈیوائیڈ کروں تو یہ میرے پاس one point something ویلیو آجاتی ہے مطلب اگر اس کو ڈرا کروں تو میرے پاس یہ میں میں اس کو اگر میں ڈیوائیڈ کروں فائی بے فور کو فور کو فائی بے ڈیوائیڈ کریں جو ون پوائنٹ سمتنگ میرے پاس کچھ ہے ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے جو ہم لکھیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو مارے پاس جو فریکشنل فارم ہے ایکس ٹو جو ہے وہ میں نے جو فارمولا بتایا تھا ہم اس کو میں باؤنڈ کرنے لگا ہوں میں جو ایکس ٹو ہے وہ لیس تن ایکول لکھنے لگا ہوں ایک بریکٹ فنکشن کے اندر فائی بے فور اور ایکس ٹو گریٹر دن فائی بے فور پلاس ون میرے پاس ہے یہ ون پوائنٹ سمتنگ ہے نا تو میں ایکس ٹو کو لیس تن رکھ لوں گا ون میں فریکشنل فارم میں رکھ لوں گا ادھر میں ون لکھ دوں ٹھیک ہے اور اس میں ون میں ایک ایڈ کر دوں اسی فائی نیٹلی ہم نے انٹیجر میں لکھنا ہے تو ون میں ایڈ کریں تو یہاں پر میرے پاس کیا آ جاتا ہے ٹو آ جاتا ہے یہ ویلیو جو مرضی تہو ہمارے پاس آئی ہے فائی بے فور یہ میرے پاس ایدھر آجاتی ہے ٹھیک ہے اب میں نے باؤنٹک کا دی ہے یہ جو ایکس ہمارے پاس ایکس ٹو ہیں یہ جو ہے یہ لیس نے کل ہے ون سے کجریٹر دن ایکویل ہے ٹو سے ٹھیک ہے Mount پاس ادھر آگر میرے پاس آ جاتا ہے ٹو پائنٹ سمتنگ آجاتا ہے تو پھر میں ٹو پائنٹ سمتنگ کو ادھر لکھ لیتا اب ٹو ایکس ٹو جو ہے وہ لیسہ نکل ہوگا ٹو اور اس میں ایک ایڈ گار تھا ہم نے فائنیٹلی ویلیو لینی ہے فریکشن نہیں لینی اس کے اندر ہم نے ایک ایڈ کیا تھا ٹو پلاس ون کتنا بن جائے گا تھری تو ایکس ٹو پر گریٹر دن اکول آ جائے گا تھری اور ایکس ٹو لیسہ نکل آ جائے گا ون تو یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں نے کیا کیا تو یہ ایکس ٹو گریٹر دن اکول فائن بے فور پلاس ون تو یہ پھر ون ایڈ کیا تو یہ ایکس ٹو گریٹر دن اکول ٹو آ گیا تو یہ ہم نے کیوں کیا یہ میں نے آپ کو فارمولا بتایا یہ والا جو فارمولا ہے یہ ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے جو ایکس ٹار ہمارے پاس تھا وہ ون پرنٹ سمتنگ تھا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پھر ایکس آر جو ہے وہ ہمارے پاس ون پرنٹ سمتنگ تھا تو ایکس آر کو پھر لیسہ نکل ایکس ٹار جو ہمارے پاس ون میں نے آپ کو بتایا اور اس سے بڑا ہم نے لے لیا ون ایڈ کر کے ٹو لے لیا تو یہ ہم نے یوز کیا اس کے اندر اچھا اب یہاں سے میرے پاس دو برانچیز بان گئی ہیں ٹھیک ہے دو سب پرابلم بان گئی ہیں ایک جو ایکس ٹو ہے وہ لیسہ نکل ون آ گیا اور ایک ایکس ٹو ہے جی گریٹس دن ایکول ٹو میں سب سے پہلے سال کرنے لگا ہوں جی ایکس جو ہے ٹو وہ لیسہ نکل اس سے میں سب پرابلم نمبر ون کا نام دینے لگا ہوں اور اس سے سب پرابلم نمبر ٹو کا نام دینے لگا ہوں سب پرابلم نمبر ون یہ ہے جی ایکس ٹو لیسہ نکل ون اس سے آپ آہ سمپلیکس اڈیول سمپلیکس میتھل لگائیں گے سب سے پہلے اس کو سلاک variable add کیا تو x2 plus s1 آگیا 1 تو یہ میرے پاس جی آگی x2 plus s1 equal to 1 یہاں سے x2 کی value بنا لو ٹھیک ہے تو x2 آ جائے گیا 1 minus s1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہم نے کیا کیا تھا کہ x2 والی row ہم نے اس کی value لیئی تھی یہ ساری value میں نے لکھ لی ٹھیک ہے یہ ساری row آپ نے لکھ لینے ہیں اب x2 کی جگہ ہم کیا کر دیں گے s1 minus 1 کو لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ساری میں نے row لکھی وہ کہتے x2 plus 5 by 2 x3 یہ جو اس نے بتائی ہوئی ہے 5 by 2 x3 اس کے بعد minus 1 by 4 x4 equal to 5 by 4 آ رہا تھا تو یہ میں نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے اب x2 کی ہم نے value بنائی ہے اوپر سے x2 plus s1 equal to 1 تو یہاں سے s1 minus 1 equal آ جائے گے x2 کی جگہ ہم لکھ دیں گے پھر 1 minus s1 ٹھیک ہے جہاں سے x2 کی value بنائی ہے ٹھیک ہے plus 5 by 2 x3 minus 1 by 4 x4 equal to 5 by 4 آ گیا اب اس کو ہم نے sal کیا مزید یہ 1 کو ادھر جا کے minus کر دیا simplify کیا تو یہ s1 مزید پھر ہم ساری value اٹھا کے یہ ادھر لے آئے اس سارے کو اٹھا کے ادھر میں لے گیا ٹھیک ہے تو یہ پھر s1 minus 5 by 2 x3 plus 1 by 4 x4 یہ 1 minus 5 by 4 x4 اسے sal کیا تو minus 1 by 4 آ گیا اب اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک نئی equation بن گیا ہم نے خود سے پھر ایک row اور ایک column add کرنا ہے s1 ہم نے add بھی کیا یہاں پہ اس solution کے اندر جو ہمارے پاس تھا اس کے اندر میں نے s1 کو add کیا اور یہ row اور یہ column ہم نے add کر دیا ٹھیک ہے تو یہ s1 ہمارے پاس بن گیا یہ ہمارے پاس s1 کی row اور یہ ہمارے پاس column تھا s1 تھا 0 0 minus 5 by 2 1 by 4 1 اور minus 1 by 4 یہ میں نے سارے دیکھ کے لیے کیا اور ادھر 0 0 0 اور 1 اب آپ نے لگانا ہے اس میں dual simplex methods dual simplex method لگانے سے اگر تو یہ سارا solution بن جاتا ہے integer پھر سب problem کو مزید آمیں further branches بنانے کی ضرورت نہیں اگر پھر بھی صرف x1 ہی integer بنتا ہے باقی کوئی نہیں بنتا تو پھر میں اس کو مزید سب problem سب branches میں تبدیل کر دوں گا ٹھیک ہے پھر اس کے آگے سے پھر branches بنے گی اس وقت تک جب تک اس کا solution integer فارم میں نہیں اگر نہیں آتا تو پھر بھی نہیں بنتا تو پھر ہم سب problem number 2 کو سال کریں گے اور اس کو پھر ہم چیک کریں گے اچھا جی مزید پھر ہم نے کہا کیا دیکھئے تو یہاں پہ پھر یہ dual simplex method لگایا ہے وہ آپ کو آتا ہے اس کے بعد آپ نے dual simplex method لگانا ہے جس صحیح ہے تو dual simplex method آپ کو آتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ solution کے اندر most negative value دیکھنی ہوتی ہے پھر اس کو 0 پہ divide کرتا ہے denominator کے اندر 0 اور positive value ignore کر دیتا ہے maximization میں ہم absolutely ratio کو چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آجائے کہ minus 5 by 2 اس کو ہم نے پھر 1 بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے zero zero row operation لگایا اس کا جارڈن method سے تو یہ آپ کے پاس اس کا solution بن جائے گی یہ integer بن گیا لیکن ہمیں تو x2 بھی integer فارم میں x1 بھی integer فارم میں چاہیے تھا تو وہ integer نہیں بنا تو اس کو مزید پھر ہم سب problem کے اندر divide کرنے لگیں ہمارے پاس ایک تو integer بن گیا لیکن دوسرا integer نہیں بنا تو x1 has fractional value so it is selected by branches تو اس کو مزید میں branches میں تبدیل کرنے لگا ٹھیک ہے جیسے ہم نے پیچھے ابھی x2 کو ہم نے کیا تو یہاں سے یہ میں sub problem 1 کو مزید branches میں تبدیل کر رہا ہوں ابھی ہم نے sub problem number 2 نہیں کیا ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ integer نہیں بنا یہ fractional تھا تو اس کو میں پھر مزید کرنے لگا ہوں تو یہ 13 by 9 10 ہے یہ x1 کی value اس کو ہم نے مزید اس کو میں نے لکھ لیا اب یہ دیکھو اس کو میں 13 کو 10 39 کو 10 کو 39 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ آتا ہے آپ کے پاس 3.something ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیسے پھر بنے گا اس کو میں bound کرنے لگا ہوں یہ میرے پاس تھا 3.9 ہمارے پاس 3.something آئے گا تو یہ 9 ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے لگا ہوں یہ 3 فائنیٹ ویلیو ہم نے رکھنی ہے انٹیز ہے 3 اور اس میں ایک ایڈ کروں گا تو ادھر میں لکھ دوں گا 4 ٹھیک ہے جو ادھر آپ نے لکھا ہو ہے تو ایکس وان جو ہے لیس تن ایکویل آگیا 3 سے ٹھیک ہے اور ایکس وان جو ہے وہ گریٹر دن ایکویل اس کے اندر ایڈ کر دیو فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس آر لیس تن بریکٹ کے اندر ایک سٹار اور ایکس آر گریٹر دن ایک سٹار پلاس وان تو یہ پھر آ جائے گا ایکس وان گریٹر دن 13.9 بھائی 10 پلاس وان تو اس کے بعد ہم نے یہ پھر کرنا ہے اچھا تو مزید پھر ہم کیا کریں گے اچھا تو یہ پھر ایکس وان لیس تن 3 آگیا ٹھیک ہے اور ایکس وان تلٹی 9 بھائی 10 پلاس وان تو یہ 3 ہم نے اس میں ایک ایڈ کیا تو یہ 4 ایکس وان گریٹر دن ہمارے پاس کیا آگیا 4 آگیا ٹھیک ہے اب یہ پھر دو سب پرابلم یہاں سے میرے پاس پان گئے اب یہ برانچیز میرے پاس اس کی بنیئے سب پرابلم نمبر 1 سے ہم نے مزید اس کو برانچیز میں تبدیل کر دیا کیونکہ میں ہارے پاس سلوشن انٹیجر فارم میں نہیں بنا تھا تو یہاں سے یہ پھر اب یہ 1 تھا 1 فارم نے لکھا تھا سب پرابلم نمبر اے ٹھیک ہے اب اس کے مزید برانچیز بنیئے تھے 1 پوائنٹ اے ہم رکھ لیں گے اور 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ اے ہم رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو مزید پھر اب میں اس میں پھر ایکس 1 لیسن والا لیسن 3 اب میں نے اس کو اس کے اندر سال کرنا اس کے اندر رو اور کالم ایڈ کرنا ہم نے وہ اوریجنل سلوشن کے اندر نہیں جانا یہ ہمارے پاس یہاں سے بنائے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے اب یہ ایکس 1 لیسن 3 ہے تو یہ ایکس 1 پلاس اس کو سال کیا مزید سلاک ویریبل ایڈ گیا اس 2 تو 3 تو اس کو مزید پھر ہم نے یہ سارے رو پھر ہم نے لکھتی ٹھیک ہے یہ تھی ایکس 1 پلاس 1 بائی 10 ایکس 4 مائنس 3 بائی 5 ایکس ایکس 1 ایکو 39 بائی 10 وہ آپ نے لکھی پھر یہاں سے ایکس 1 کی ویلیو بنائی وہ کیا تھی 3 مائنس 2 وہ میں اس کے اندر پوٹ کر دی پھر مزید اس کو آپ نے سمپلی رو اور ایک کالم اور ایک رو پھر ایڈ کر دی اب s2 ادھر بھی اور ادھر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر ہم نے کیا یہ پہ s2 اور یہ s2 کی ویلیو ہم نے لکھ دی پھر 00 یہ 001 اور minus 9 یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے اب آپ نے اس کے اندر دور simplex method لگانے تو یہ ہمارے پاس یہ ہی بنیں گے اس کے اوپر آپ نے 00 operation لگا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو آتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کو جب آپ نے سال کی ہے تو یہ آپ کے پاس سارے سارا انٹیجر بن گئے سار پرابلم نمبر ون کو مزید پرابلم ون پوائنٹ بی جو ہمارے پاس دوسرا اس کا تھا وہ کہتا x1 greater than equal 4 اب میں اس کو بھی چیک کرنے لوں کیا اس سے بھی میرے پاس کو solution انٹیجر میں آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کو مزید میں نے سال کیا تو یہ منس x1 less than منس 4 ٹھیک ہے کیونکہ اس دوس simplex میرے لگانا تو آپ کو پتا ہے کہ constraint کو less than ہونا چاہی greater than نہیں ہونا چاہی سب سے پہلے تو میں نے اس کو multiple کیا تو یہ اس کے بعد پھر ہم نے slack variable add دی یہاں سے s3 کی میرے پاس value آگئی یہاں سے پھر وہ میں نے x1 plus 1 by 10 x4 minus 3 by 5 s1 equal to 39 by 10 یہاں سے x1 کی value ہم نے لکھی ہوئے سارا وہی process کیا تو یہ پھر اس کے بعد یہ s3 میرے پاس آ جائے گا 1 by minus 1 by 10 x4 minus 3 by 5 s1 equal to 39 by 10 minus 4 حصال کے minus 1 by 10 اس کو مزید پھر ہم نے s3 column add کیا اب یہ جو ہے اس میں نہیں add کرنا ٹھیک ہے یہ مارے بعد solution بن چکے ہم نے کس کے سب column بھی اور row بھی مزید پھر ہم نے اس پہ dual simplex method لگایا ٹھیک ہے dual simplex method لگایا آپ نے s3 کو add کیا اس کے row column پھر simplex method اس کو one بنائے اس کو اوپر zero تو دیکھو جہاں سے صرف x1 ہی انٹیجر بنائے باقی بنائی نہیں باقی سارے فریکشنل بنائے تو میرے پاس بیسٹ سلوشن ابھی تک جو میرے پاس بنائے وہ میرے پاس یہ آرہے 19 1 3 اور 1 اور 9 زی میرے پاس 19 یہاں پہ بیسٹ سلوشن ابھی تک بن رہا ہے اور 1 کے اندر اب میرے پاس یہ ہم نے صرف سب پرابلم نمبر 1 کو سال کی ہے ابھی میرے پاس سلوشن کے سٹارٹنگ میں اگر ہم جائیں تو ہمارے پاس دو سب پرابلم بنے تھے ایک x2 less than equal 1 تھا اور x2 greater than equal 2 اب اس کو سال کرنے سے میرے پاس مزید برانچز بنائی تو اس کے بعد ہمارے پاس سال کر کے آنسر تو آگئے ابھی بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں سے پھر آپ نے کیا کیا ہم سب پر چلے گے x2 greater than equal 2 تھا ٹھیک ہے تو x2 کو سال کیا یہ دیور سمپلیس لگنے تو پہلے منس سے ملٹیپلائی کر کنسٹینٹ کو لیس دن بنا ایک کو تو منس یہاں سے پھر x4 کی ہم نے value بنا لینا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ہم چلے جانا ہے original جو ہمارے پاس سب problem number 1 جہاں سے start کیا تھا اب x2 جو ہم نے لیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس equation تھی یہ ساری میں لکھنے لگاؤ ٹھیک ہے وہ کیا تھی x2 plus 5 by 2 x3 minus 1 by 4 x4 5 equal to 5 by 4 ہم نے sub problem 1 کی نہیں لکھنی یہ والی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر row column کو add کریں گے صحیح ہو گیا تو ہم نے وہ پھر لکھی x2 plus 5 by 2 x3 minus 1 by 4 x4 equal to 5 by 4 یہ x2 کی value ہم نے بنائی تھی ویلی اس میں put کی simplify کی s4 یہ مزید simplify کریں s4 plus 5 by 2 x3 minus 1 by 4 x4 equal to minus 3 by 4 یہ آپ کے پاس نئی ایک equation بن کی اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب problem number two جو ہم نے simplex method جہاں سے start یہاں کے اندر اس کے اندر ہم نے s4 کو add بھی کیا column بھی add کیا اور row بھی add کار تھی کیونکہ by dual simplex method لگانا ہے تو ہم نے پھر اس کے اندر ہم نے add kia s4 کو ٹھیک ہے پھر ہم نے simplex method لگا ہے اس کو one بنایا اس کے اوپر آپ نے zero zero row operation method لگا ہے تو one zero 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 تو آپ کے پاس اس کو جب آپ نے solve کیا سب problem number two کو تو یہ اس نے directly برانچز بنانے کی ضرور رکھت نہیں پڑی اس نے سارا solution انٹیجر فارم میں دے دیا تو it is also انٹیجر solution with lower bound اور z ہمارے پاس یہاں پہ 23 ہمارے پاس solution ہے objective function maximize تو maximize کے اندر اب ایک تو میرے پاس 19 ہے اور ایک ہے میرے پاس 23 تو میرے پاس best answer پھر کون سا ہے 23 والا تو یہ 23 جو ہے and also optimal x1 equal to 3 solution ہو گیا اب ہم انیلائز کرنے لگا جنرل solution کو تمہارے پاس جو simplex method لگانے سے جو ہمارے پاس پہلا جو solution تھا وہ کیا تھا وہ ہم اگر اس کے اوپر نظر آگر دھوڑائیں تو وہ میرے پاس تھا اس کو ہم نے لکھا تو وہ سارا اب نیچے میں سارا وہ ہی لکھنے لگاؤ تمہارے پاس پہلا تھا جی برانچز بنانے سے پہلے 3.75 x2 1.25 اور z 23.75 مدر فریکشنل فارم میں تھا اس کو مزید ہم نے سب پرابلم میں دیوائیڈ گیا تھا سب پرابلم 1 کو سال کیا تھا پہلے میرے پاس آیا تھا 3.9 x2 تو انٹیجر بن گیا تھا 1 اور z میرے پاس 23.5 ہی تھا مزید پھر ہم نے اس کو مزید دیوائیڈ کیا تھا آپ کے سامنے تھے ایک میرے پاس سلوشن بن گیا تھا انٹیجر ٹوٹالی مطلب x13 آیا x2 آیا 1 z آیا 19 لیکن جب دوسرے کو آپ نے اس کا دوسرا برانچ کو آپ نے سال کی تھا x14 آیا x2 میرے پاس 0.83 آ گیا اور z آ گیا تو 23.3 تو انٹیجر فارم میں نہیں تھا نہیں میرے پاس اس کا اپٹیمی سلوشن یہ بنا یہاں سے ایک تو میرے پاس بن گیا تھا لیکن میں نے سب problem number 2 کو بھی چیک کرنا تھا جب 2 کو چیک کی تو اس نے directly مزید برانچ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس میں x1 کی value میرے پاس 3 تھی x2 کی value آئی 2 اور z میرے پاس 23 ہم نے پھر compare کیا میرے پاس maximize objective اور subjective function جو ہے وہ میرے پاس سب سے best آنسر جو ہے یہاں پہ دیکھو x1 3 ہے 3 ہے لیکن x2 میرے پاس 2 ہے یہاں پہ 1 ہے اور z میرے پاس 23 ہے یہاں پہ نائنٹین میرے تھی تھے لیکن ہم نے سارے کو دیکھ ہے تمہارے پاس اس کے بعد ہم نے solution لکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو اس میتھڈ کی سمجھ آگی ہوگی تو مزید اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مزید discuss سمجھ ب wholesale ساتھوں